کم سے کم درجہ حرارت زیادہ نہ گرنے کے پاوجود لاہور میں سردی کی شدید لہر آئندہ چار سے پانچ روز تک موسم کی موجودہ صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے دس جنوری سے بارشوں کا نیا نظام بھی متوقع ہے لاہور سے ہمارے نمائندے سحیل کیسر نے میکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر شاہد عباس کے ساتھ گفتگو کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے کافی شدید سردی کی زد میں ہیں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں یہ صورتحال آنے والی دنوں کے دوران کیا رہنے والی ہے اور اس سیزن کے دوران بارشوں کی کیا صورتحال رہے گی اس بابت جاننے کے لیے ہم اس وقت موجود ہیں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر شاہد عباس صاحب کے ساتھ مزید تفصیلات انہی سے جان لیتے ہیں جنوری آگئی ہے سردی کی شدید میں اضافہ ہوا اور سوریز نہ نکلنے کی وجہ سے درے کا میکسیمم جو ٹمپریچر ہے وہ بارہ تیرہ کی رینج میں آئے ورنہ نارمل ان دنوں میں صبح کو سردی بھی ہو تو درے ٹائم جو دوپ نکلنے سے ٹمپریچر ہے اٹھارہ ہونی اس کی رینج میں چلا جاتا ہے اگلے ایک ہفتے تک چونکہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں جیسے تیز ہوا چل سکے یا کوئی بارش کا سلسلہ ہو تو لہٰذا یہ ایک ہفتے تک تو ایسا ہی رہے گا اس کی شدید میں ابھی اوپر سے جو ہلکے کلاوڈ ہے اگر وہ ایک آدھ دن میں آگے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کی دونت کی شدید میں تھوڑا اور اضافہ ہوگا بہت شکریہ شاید صاحب یہ موسم کی مختصر سی صورتحال ایک موسم کا جو قدرتی ایک سائیکل ہے وہ چلتا رہنا چاہیے تاکہ موسم کی جو صورتحال ہے وہ اب نارمل نہ ہو جی